موسیقی 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 ہے تو میں کر لیتا ہوں لوگین لوگین کرنے بعد کلائنٹ ایری آ جائے گا اور اس میں جاتا ہوں اپنے سرویس پر تو سرویس پر آپ دیکھو کہ فرینڈز جو میری سرویس ایکٹیو ہے اس وقت ہوں اگر ایکٹیو کے بٹن پر کلک کروں تو میری سرویس جو اس وقت ایکٹیو ہے ہمارے پاس ریسیلر کی ایکٹیو ہے اور یہ ہے چون سٹھ جی بی کے ساتھ ٹھیک ہے سکسٹی فور جی بی رہے مجھے مل رہی ہے اس میں اور میں کیا کرتا ہوں اس کے فائل مینجر پر کلک کرتا ہوں تو میرا فائل مینجر اوپن ہو جائے گا میں دوبارہ سے ہوم پر جاتا ہوں اور اس کی میں آپ کو ڈومین دکھا دیتا ہوں جو کہ میں نے ریجسٹر کی تھی یہاں پر ایک ڈومین بھی میں نے ریجسٹر کی ہوئی ہے جس کا نام ہے مائی ایپ زون ڈوٹ ایکس وائی زی ٹھیک ہے تو یہ والی ڈومین ہے میرے پاس اور اس کا سی پینل میں اوپن کروں کو جس طرح سے سی پینل آ جاتا ہے اس کا میں مین پہ آ جاتا ہوں سی پینل میں اپنے یہاں پہ دیکھ سکتے ہوں مائی ایپ ڈوٹ ایکس وائی زی کی ڈومین یہاں پر میری ایکٹیو ہے جیسے میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو فرینڈ سب سے پہلے با آپ نے کام کیا کرنا ہوتے ڈومین اس وقت میری ایکٹیو ہے سب سے پہلے آپ نے نیم سرور چینج کر لینا ہے اس ہوسٹنگ کے اپنی ڈومین کے ساتھ جیسے ہی آپ کی ہوسٹنگ ایکٹیو ہو جائے تو سیمپل آپ کے پاس یہ پیج آ جائے گا جیسے آپ اپنی ڈومین کھولیں گے تو یہ سب سے بیسک کام ہے یہ آپ کو آتا ہوگا اگر یہ بھی آپ کو نہیں آتا تو مجھے کمنٹ کر دیں میں ایک اور ویڈیو اس پر بھی ڈیٹیل کے ساتھ بنا دوں گا کہ اس کو ہوسٹنگ کو کنیکٹ کیسے کرنا ہوتا ہے لیکن یہ سب سے بیسک سا کام ہے تقریبا ہر بندے کو آتا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں زیادہ ٹائم اس پر ویسٹ نہیں کروں گا اس کے اپنے کرنے کے بعد فرن آپ نے مین پر آ جانے مین پر آنے کے بعد آپ کو دیکھ رہا ہوگا سی پینل تو یہاں پر آپ نے سب سے فہل اپنا فائل مینجر اوپن کر لینا فائل مینجر اوپن کرنے کے بعد میں اس کو کر لیتا ہوں پبلک ایش ٹی ایم ایل اب آپ نے یہ کہاں رکھنا ہے آپ کی مرضی ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں ایک اس کا کلائنٹ سو ری پبلک ایش ٹی ایم ایل میں رکھتا ہوں ایک طریقہ ہے پہلا جو لینڈنگ پیج ہے وہ وائٹ پریس پر بنایا دوسرا پیج جو ہمارے پاس ہے وہ ہم بنا لیں اس پر ڈبلیو ایچ ایم ایس پر تو اس کے ایک سوفٹریر ہوتا ہے ڈبلیو ایچ ایم سی ایس تو یہ سوفٹریر ہمارا سارا کام کرتا ہے جو ایمیل بناتا ہے ڈائریکٹلی سینڈ کرتا ہے سارا کام اس کا ہوتا ہے ہم نے بس اس کو کنیکٹ کر دینا اور سب کچھ ہو جائے گا اس کے بعد وہ خود ہی کر دیتے ہیں تو ہم ادھر ڈبلیو ایچ سی ایم ایس انسٹال کریں گا ایک بار اس کو میں ریفریش کرتا ہوں تو میری فائل بھی یہاں سے میں نے ڈیلیٹ کی یہ خالی ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے اب اپلوڈ کا لنک آپ کو کہاں سے مجھے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے ڈبلیو ایچ سینڈ میں سے یہ ہے کیا اصل میں ایک سوفٹ ہے اور یہ پیٹ سوفٹ ہے اگر آپ کو یہ فری میں چاہیے تو فرینڈ اس کا لنک تو میں ڈسکرپشن میں نہیں دے سکتا کوپی رائٹ کی وجہ سے لیکن آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ نے لکھتے ہیں ڈبلیو ایچ ایم سی ایس بائی ڈیچ ہاف آپ نے یہ لنک لکھتے ہیں یہ لنک آپ نے جیسے اپنے لکھیں گے اور اس کو انٹر کریں گے تو یہ ڈیریکٹ ہو جائے گا بلوگ سپورٹ پر یہاں آپ کو چینل کو آپ نے سبسکرپ کر لینا اس کے بعد ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ پیج آ جائے گا یہاں پر آپ نے کلک کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا تو میرے پاس پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈ ہے سو ہم اس کو اپلوڈ کر رہیں گے یہاں پر اپنی ویب سائٹ پر تو میں ویب سائٹ کو آگے کر لیتا ہوں تھوڑا سا چلیں یہاں پر میں آ جاتا ہوں یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس بٹن پر کلک کر دیں اپلوڈ والے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے اپلوڈ کرنی ہوگی فائل سیلیکٹ فائل کے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا اور جہاں بھی آپ کی فائل پڑی ہو آپ نے اٹھا لینی ہے تو میری ڈاؤنلوڈ میں اس وقت ہے تو میں ڈاؤنلوڈ سے لے لیتا ہوں یہ ڈبلو ایچ سی ایم ایس فرینڈ یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ کے پاس ہوگا میں ڈبلو ایچ ایم سی ایس کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہ میری اپلوڈ ہونے لگ جائے گا تو جیسے ہی اپلوڈ ہو جاتا ہے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے سب سے پہلا کام ہے آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے تو فرینڈ ابھی تک یار ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کینڈی ویڈیو کو لائک کر دو تاکہ اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں تو اب میں کر لیتا ہوں ویڈیو کو پوسٹ ایسے ہی اپلوڈ ہوتا ہے تو میں ویڈیو کو دوبارہ سے آن کرتا ہوں تو یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اگر آپ بھی انٹرسٹوینڈ ہے اپنی ویب ہوسٹنگ کمپنی بنانے میں تو کینڈی آپ مجھ سے ویڈیو پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو چیپیسٹ ویب ہوسٹنگ بھی پروائیڈ کروں گا اگر آپ کو چاہیئے سال کے لئے پیکج تو ایک سال کے لئے ریسیلر کی ماسٹر ریسیلر چاہیے تو کوئی بھی آپ کو ہوسٹنگ چاہیئے تو چیپیسٹ چاہیئے ساتھ میں آپ کو ڈومین چاہیئے ڈوٹ کوم کا چاہیئے ڈوٹ نیٹ کا ڈوٹ انٹ کا ڈوٹ ایکس ویزی کا تو آپ کو فل سیٹ اپ کر کے دیا جائے گا اگر آپ نے الگ الگ چیز لینے تو آپ کو الگ بھی دی جائے گی آپ نے مجھے کونٹیکٹ کر لینا ہے تاکہ اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کی چیز چاہیے ہوں تو میں آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں تو ہماری فائل جو کہ پوری اپلوڈ ہو چکے اپلوڈ ہونے کے بعد آپ نے واپس آ جانے سی پینل میں اور یہاں سے اس کو ری لوڈ کے بٹن پر کلک کرنے تو آپ کے پاس ڈبلو ایسی ایم ایس کچھ اس سٹریکٹ ہو جائیں گی تو کچھ اس طرح سے آپ کے پاس فائل آئے جیسے سب سے پہلے آپ کے پاس آ رہا ہے ریڈ می لائسینس تو ٹی ایک سی تو آپ نے کیا کرنا ہوگا جو لائسینس کو ہوگا آپ نے ویو پہ کلک کر دینے جیسے ویو پہ کلک کریں گے تو آپ کو لائسینس مل جائے گا تو آپ نے یور کمپنی سے لے کر جو ون تک ہے اس کو کر لینا ہوگا کوپی کوپی کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہوگا بند اور ڈبلو ایچ ایم سی ایس کو اوپن کر دینا ہوگا اس ساری فائلز کا اوپنے کیا کرنا ہوگا پکڑ دینا ہوگا یا اسے سارے کو سیلیکٹ کر کے آپ نے یہاں سے اس کو سکرول کر کے پبلک ایچ ٹی ایم ایل کو فولڈر میں لے جانے تو جیسے ہی لے کر جاؤں گا یہ ڈائریکٹلی خالی ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے اپنی ویب سائٹ کو کر دینا ہوگا ری فریش تو جیسے ہی میں ری فریش کرتا ہوں تو آپ دیکھو گے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے تو یہاں ہمارے پاس ویلکن ٹو ڈبلو ایچ ایم سی ایس کا پیج آ رہا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کلک ہیئر ٹو بیگن کے بٹن پہ کلک کر دینا جیسے آپ کلک ہیئر ٹو بیگن کے بٹن پہ کلک کرو گے آپ کے پاس ڈبلو ایچ ایم سی ایس انسٹال اور اپ گریڈ کا اپشن آ جائے گا تو جیسے ہی میں اس کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گا اس کی اگر آپ نے پولیسی پڑھنی ہو تو پڑھ لیں ورنہ آئی اگری کے بٹن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے آئی اگری کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سسٹم ریکوائرمنٹ آپ کی پاس نے آپ کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہیں آپ نے کہہ کرنے بگن انسٹالیشن کے پٹن پہ کلک کرتا ہوں اب مجھے پوچھ رہے ہیں لائسنس کی تو یہاں پر آپ نے وہ لائسنس کی ڈال دینا ہے اور یہاں پر اپنی کمپنی کا نام ڈال دینا جیسے کہ میں ڈال دیتا ہوں ہوسٹ چیپ کچھ بھی آپ نے اپنی کمپنی کا نام ڈال دینا باقی کسی چیز کو نہیں چھہیڑنا یہ آپ کو لائسنس فری دے رہا ہوں میں ٹھیک ہے اس کے یہاں پر local host لکھا تو local host ہی رہنے دینا کسی چیز کو نہیں یہاں پر آپ نے change کرنا اور یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے 3306 یہ لکھنے کے بعد اب database آپ نے بنانے وہ کس طرح سے بنانے سمپل اپنے main cPanel میں چلے جانا ہے cPanel کو میں ادھر کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پر آپ کو مل رہا ہے mysql database wizard آپ نے اس کے بٹن پر کلک کر دینا جیسی mysql database wizard کے بٹن پر آپ کلک کرو گے اپنے database بنانے تو آپ نے کیا کرنا ادھر کوئی بھی نام دے دینا جیسے میں دے دیتا ہوں abc دے کر آپ نے next کے بٹن پر کلک کر دینا تو جیسے میں next کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو یہ والا میرے پاس username آ چکا ہے جو اوپر والا ہے یہ ہمارے پاس database کا name ہے تو جو database کا name مجھ سے پوچھ رہے تو میں دے دیتا ہوں database کا name سب سے last پر آپ نے یہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جو copy کی ہے اس کو last پر ڈالنے کے بعد آپ نے same to same کرتے ہیں اب یہاں پر کوئی بھی آپ ڈال سکتے ہیں جیسے کہ میں ڈال دیتا ہوں زین اور اس کے بعد جو password مجھ سے پورا password generate آپ نے کر لینا اس کے بعد اس کو کر لینا copy copy کرنے کے بعد آئی ہے اپنے کلک کر کے use password لگا دینا ہے اس کو لگانے کے بعد ادھر آنا ہے اور password پر password اپنے کر دینا ہوگا paste paste کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے create user کے button پر کر دینا ہوگا click تو جیسے میں create user کے button پر کلک کرتا ہوں میرے پاس جو یہ username آ چکا ہے تو آپ نے اس کو بھی copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد database username پر paste کر دینا paste کرنے کے بعد آپ نے اس کے all button پر click کر دینا جیسے میں all کے all پر click کرنے کے بعد نیچے کرنا اور make changes کے button پر click کر دینا تو جیسے میں make changes کے button پر click کروں گا تو ہمارا database create ہو گئے یہاں سے اب آپ نے continue کے button پر click کر دینا تو یہاں پر آ رہا ہے installing initializing database please wait تو آپ نے اب تھوڑا سا wait کر لینا ہے جتنی طریقے یہ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے first name last name email username password اور confirm password تو یہاں پر first name میں ڈال دیتا ہوں اپنا ہی اور اس کے بعد یہاں پر میں ڈال دیتا ہوں ali اور اس کے بعد مجھ سے پوچھ رہا ہے تو یہاں پر میں tool likeر ہی تو نہیں رہنے دے سکتا یہاں پر میں کر دیتا ہوں touch half official at the rate gmail.com user نے پوچھ رہا ہے تو username میں ڈال دیتا ہوں admin تو یہاں پر آپ نے login کرتے وقت اس کو یاد رکھ لینا password میں میں admin رکھ دیتا ہوں فی الحال confirm میں میں admin ڈال دیتا ہوں admin کمپلیٹ سیٹ اپ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو اب مجھے کہہ رہا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا یہاں پر اس کے بعد آرہے سیٹ اپ ڈیلی cron job تو آپ نے cron job کا سیٹ اپ کرنا ہوگا اس کے لیے آپ نے ساری command ہے جس کو copy کر لینا ہوگا copy کرنے کے بعد میں آجاتا ہوں اپنے cPanel پر تو cron job آپ نے یہاں پر بنانے ہوگی وہ کس طرح سے بنانی ہے cPanel پر آ جائیں گے سیٹ اپنے cPanel پر آ جانا ہے cPanel پر آنے کے بعد cron job اپنے در سے کر لینا ہوگا یہ cron job ہے cron job کو open کر لینا cron job کو open کرنے کے بعد جیسے cron job open ہوتی ہے ہمارے پاس تو یہاں پر آ رہا ہے ہمارے پاس common setting تو common setting پر آپ نے کر دینا ہے once per five minute once per five minute کر دینا اس کے بعد جو command ہے وہ آپ نے یہاں پر paste کر دینا ہے جو ابھی copy کی تو اس کے بعد پاس add new crown جو بھی ہمارا copy ہو گئے paste ہو گیا اس کے بعد دوبارہ سے cPanel پر چلے جانا ہے اور sorry ہمارے پاس file manager پہلے سے open ہے تو آپ نے file manager پہ جانا ہے public html پہ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو folder ملے گا install کا تو اس کو بھی ہم نے delete کے button پہ click کر دینا ہے اور اس کو confirm کر دینا ہے یہ delete ہو رہا ہے اب انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ کرو اور دوسری نمبر پہ ہمیں install کا folder تو ہم نے کر لیا اس کے بعد آپ نے go to admin area کے button پہ click کر دینا تو جیسے ہی میں admin area کے button پہ click کرتا ہوں تو جو میرے پاس admin کا area کچھ اس طرح سے login ہو رہا ہے جو ہم نے username password دیا تھا وہ یہاں پہ ڈال دینے جو کہ میں نے دیا تھا admin اور admin 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 ڈال کے میں login کے button پہ click کرتا ہوں جیسے میں login کے button پہ click کرتا ہوں تو میرے پاس WHMCS آپ دیکھ سکتے ہیں open ہو رہا ہے 100% proof کے ساتھ اب بھی آپ کو open کر کے دکھاتا ہوں یہ کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح سے open ہو گیا یہاں پر آپ نے کے کرنے don't show again کے button پہ click کر دینا ہے تو جیسے میں don't show کے button پہ click کرتا ہوں ہمارے پاس یہ ہمارے سار آپ دیکھ سکتے ہو 100% proof کے ساتھ یہ ہمارے پاس open ہو گیا اب یہاں پر آپ نے promo code کیسے بنانا ہے setup کیسے کرنا ہے آپ نے وہ باقی سارے setting کیسے کرنی ہے تو friends آپ کو سب سے پہلے میں اپنی website دوبارہ سے open کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر سی panel پہ آ جاتا ہوں اب ہمارا جو file manager کا فی الحال کام ختم ہو گیا ہے تو باقی next ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا فی الحال اس اس کو میں open کر لیتا ہوں ایک بار تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے open ہو رہا ہے portal home تو اس کو میں ابھی https کے ساتھ open کرتا ہوں تو جیسے میں https کے ساتھ open کرتا ہوں تو کچھ اس طرح سے ایک company ہمارے پاس بن کر آ گئی ہے تو 100% آپ دیکھ سکتے ہو تو کچھ اس طرح سے ہمارے پاس first pay جا رہا ہے اب اس کو ہم دیم کیسے چینج کرنا ہے اس کی کیسے سیٹنگ کرنی اگر آپ وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کمنٹ کر دینا باقی میں اس کے next ویڈیو بناوں گا آپ نے اس طرح اس پر آپ نے کس طرح سے اپنے وہ offers بنانی اور کس طرح سے shared hosting کے plan ایڈ کرنے باقی سارا کچھ کس طرح سے ایڈ کرنا ہے تو فی الحال یہاں پر باقی کافی کچھ ہو چکا ہے wh ہمارے پاس open ہو گیا تو login کرنے کے لیے آپ نے slash admin لکھنا تو آپ کا WHMCS بھی open ہو جائے کرے گا تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کا نیا پارٹ آئے گا نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ